کانپور سے بڑی خبر آ رہی ہے جہاں پر پردرشن کیا گیا ہے جم کر پردرشن ہوا ہے سڑک پر ویاپاری اتر گئے ہیں دکان کبزانے کے ویرود میں یہ پردرشن کیا گیا ہے ہوتل مالک پر اتپیڑن کا عاروپ لگایا گیا ہے ہوتل لینڈمارک کے مالک پر یہ عاروپ لگایا گیا ہے کئی تھانوں کی فورس اور ادھکاری اس وقت موقع پر موجود ہے دکان کبزانے کے ویرود میں ویاپاریوں نے پردرشن کیا ہے کانپور سے بڑی خبر ہوتل مالک پر ا اتپیڑن کا عروب لگایا ہے دکان کبزانی کا عروب لگایا گیا ہے ہوتل مالک یعنی کی ہوتل لینڈ مارک کے مالک پر یہ عروب لگا ہے اور اس وقت پہ اس پردرشن کے بعد بھاری سنکھیا میں پولیس بلکو تینات کر دیا گیا ہے موقع پر ادھیکاری بھی ہیں اور پولیس کو بھی تینات کیا گیا ہے دکان کبزانے کی عروب میں بیاپاری ورگ نے پردرشن کیا ہے سرکو پہ اتر کر آندولن کیا ہے ہوتل لینڈ مارک کے مالک پر یہ عروب لگایا گیا ہے اس بیچ بڑی خبر کانپور سے آ رہی ہے کئی کھانوں کے فورس اور عدھیکاری اس وقت موقع پر ہے دراصل ہوتل لینڈ مالک کے مالک پر یہ عروب لگا ہے کہ انہوں نے جبرن دکان کو کبزہ کر لیا ہے اور اس کے ویرود میں کئی بیاپاریوں نے پردرشن کیا ہے سڑک پہ اتر کر پردرشن کیا گیا ہے لگاتار ہوتل مالک پر اتوڑن کا عروب لگایا جا رہا تھا لیکن پولس میں کسی پرکار کی جب کوئی کاروائی نہیں ہوئی جب باتیں نہیں سنی گئی تو سبھی بیاپاری آج پردرشن کے لیے اترے ہوتل لینڈ مارک کانپور کا سب سے بڑا ہوتل آپ کو بتا دیں کہ ہوتل لینڈ مارک کے مالک پر دھمکانے کا بھی عروب ہے لائٹس گیلری نام کے دکان دار جو ہیں انہوں نے یہ عروب لگایا ہے کہ لینڈ مارک کے جو مالک ہیں وہ لگاتار دھمکی دیتے ہیں دھمکاتے ہیں فون کر کے اور دکان کبزانی کا عروب لگایا گیا ہے جس کے بعد بیاپاری برگ میں خاصا آکروش ہے ناراض ہے گستہ ہے اور اسی گستے کے کاران سرک پر اتر کر پردرشن کر رہے ہیں سبھی بیاپاری برگ لیکن پولس کو اس بات کی جب جانکاری ملی موقع پر پولس پہنچ گئی ہے ماملے کی تفتیش کی جاری ہے ہوتل لینڈ مارک کے مالک پر یہ عروب لگایا گیا ہے دکاندار کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ لگاتار انہیں دھمکی دی جاتی ہے انہیں درائے جاتا ہے دھمکایا جاتا ہے جبرن دکان خالی کرنے کی بات کہی جاتی ہے یہ تمام چیزیں ہیں جو عروب لگایا گیا ہے ہوتل مالک یعنی ہوتل لینڈ مارک کے مالک پر یہ عروب لگا ہے ہوتل لینڈ مارک کانپور کا بڑا ہوتل ہے اور لینڈ مارک کے مالک پر دبنگئی کا عروب لگایا ہے کچھ ویعاپاریوں نے سپسٹی طور پر یہ کہا گیا ہے کہ جبرن دھمکی دیتے ہیں دھمکاتے ہیں دکان کبزہ کر لیتے ہیں ان تمام چیزوں کو لے کر اس وقت ویعاپاری کافی آکروش میں ہیں ناراض ہیں اور سڑک پر اتر کر پردارشن کر رہے ہیں حالانکہ موقع پر کئی ادھیکاری اور پولیس پہنچ چکی ہے اور ہمارے سنواتہ وکاس باد پر جو اس وقت ہمارے ساتھ جڑکے ہیں وکاس ہم آپ سے جاننا چاہیں گے پورا معاملہ بتائیے کیا معاملہ ہے کس طرح سے دھمکی دی جاتی ہے دکی کے کانپور میں بہت بڑا ہوتل ہے لینڈ مارک کھوٹل نام اس کا اور وکاس نوترہ جو اس کے ندیشت ہے وہ ان کے اوپر آروپ لگا ہوا ہے اور جو ایک دھون صاحب ہے جن کے جو مہمنتری ہیں وہاں پر جو ایسوسییشن ہے دکانداروں کا ساتھ میں ایک کولی ہے ان کے خلاف میں بھی ان کے اس میں گولی چلانے کا آروپ لگایا گیا ہے وکاس ملہترہ دورا اور گوجان سے مارنے کی دھمکی بھی دی گئی ہے جو کول ملا کے کافی سمویدن سی الماملہ ہے اور اس میں بڑا سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہوتل مالی کے خلاف میں جو ہوتل کے جندیشت ہیں ان کے خلاف میں کئی بار اس طرح کی تحریر دی گئی ہے کئی بار اس طرح کی جانکاری دی ہیں لیکن کیونکہ وہ ابلائز کرتے ہیں پولیس عدیقاریوں کو روم اپلپ دکرانا کھانے کی بستہ کرنا اس لیے ابھی تک کسی طرح کا کوئی بھی کاروائی نہیں ہوا ہے ایسا کہنا ہے وہاں پر جو دکاندار ہیں جو اسیشیشن ان کا ماننا ہے کہ یہ کاروائی آخر کیوں نہیں ہوتی ہے جو جو گلت کرے گا ہے پیسے والا ہے تو اسے خلاف میں کاروائی کیوں نہیں ہو رہی ہے یہ ایک ان کی مانگ ہے اسی کے لیے کے کافی پردشن بھی ہوا ہے کئی تھانوں کی فورس وہاں پر موجود ہے اور بات کرنا چاہتی ہے جاننا چاہتی ہے کہ آخر کب تک کاروائی ہوگی اور جو جان سے مارنے کی دھمکی دینے والا معاملہ ہے اس میں بھی ابھی تک پولیس نے کسی طرح کی کاروائی نہیں کیے اس سے لوگوں میں آکروس بڑھ رہا ہے ان کا ساب ساب کہنا ہے کہ یہ جو ندیشک ہیں وکاس ملوترہ یہ اوبلائز کرتے ہیں لوگوں کو اس لیے صاحب جو ہے ان کے خلاف میں کوئی کاروائی نہیں ہوتی ہے اور یہ من مانے طریقے سے جو سٹاف کارٹر بنے ہوئے ہیں وہاں پر جو سربنٹ کارٹر بنے ہوئے ہیں اس پر کبجے کرنے کی بات آئی ہے دکان ہے اس پر کبجے کرنے کی بات آئی ہے تو کل ملا کے بہت سمیدن سیل معاملہ ہے لیکن پولیس ادھکاریوں کی ملی بھگت کے ہونے کے ناتے ابھی تک کوئی کاروائی نہیں ہوئی ہے جس سے جتنے بھی ویپاری ہیں وہاں پر وہ کافی اکروشت ہے جے لیکن ویپاری آپ سرکو پر اتار رہے ہیں پردرشن کر رہے ہیں کیا اس کے بعد کوئی کاروائی کی بات کہی جاری ہے موقع پر پولیس بھی ہے ادھکاری بھی ہیں دیکھیں دکانداروں سے جو ہماری بات ہوئی تھی ان کا کہنا تھا کہ یہ ان کے اوپر دباؤ بنانے کی کوشش کی جاری ہے کئی تھانوں کا فورس وہاں پر موجود ہے یدی پولیس کو کاروائی کرنی تھی تو اتنے ہی پولیس بل میں پولیس نے آخر ریپورٹ کیوں نہیں درج کی اور اتنا بڑا معاملہ ہونے کے بعد میں کیا پولیس وہاں پر بیٹی رہی ہے دوسرے تھانے کے فورس وہاں پر پہنچ گئے ہیں لیکن پولیس نے ابھی تک ان کی کوئی ریپورٹ درج نہیں کی ہے جس میں کی جان سے مارنے کی سیدھے سیدھے دھمکی دینے والی معاملہ ہے اور گولی چلانے والا معاملہ ہے تو یہ ساری چیزیں دیکھی جائیں تو جو بیپاریوں کا عاروپ ہے اس میں پولیس اور یہاں پر جو جو ہوتل لینڈمارک کے ندیشک ہیں وکاس ملوترا وہ سیدھے سیدھے کٹ گھرے میں آ رہے ہیں اور یہ سیدھے سیدھے دکھائی دے رہا ہے کہ کس طرح سے گنڈائی اور جبردستی کے بل پر پوری طرح سے کانون ورسطہ کو بگاڑنے کا پریاس کیا جا رہا ہے کانپور میں جب پاور بڑھ جاتی ہے جب ان کو لگ رہا ہے کہ پولیس سے ان کی ملی بھگت بہت صحیح ہے اور پولیس کو ادھکاریوں کو وہ ابلائز کر لیتے ہیں اپنے ہوتل اور وہاں پر جو کھانا کھانے والی لوگات پولیس ادھکاری آتے ہیں جو مفت کا کانا کانے والے ہوتے ہیں تو اس لیے یہ سیدھ ایسا ایکسپنشنیزم کی بات کی جائے جس کو بولیں کہ سمراج جواد فیلانے کی بات کی جائے وہ دکھائی دے رہا ہے اس پورے معاملے میں اور دکانداروں کا بھی یہی آروپ ہے کہ دھیرے دھیرے سے ان کی دکانوں پر کبجے کیے جا رہے ہیں ان کو ناہک پریشان کیا جا رہا ہے جس سے عام جو دکاندار ہے وہ کافی پریشان اور حیران ہے پولیس ان کی مدد نہیں کرتی ہے جو اوپر کے ادھکاری ہیں وہ پون کر دیتے ہیں تھانے میں کہ ان کی مدد نہ کی جائے اور اسی وجہ سے یہ معاملہ اتنا طول پکڑ گیا آج کہ جتنے بھی بیپاری تھے جو اسیشیشن ہوا کی ان کا سفتہ ماننا تھا کہ سیدھے سیدھے یہ قانون کو ہاتھ میں لینے کا کام کیا جا رہا ہے اور اس میں ان کی طرف سے جو ریپورٹ درج کرنے کی بات کی جاتی ہے اس میں ریپورٹ درج نہیں کی جاتی ہے ان کو ہڑکایا جاتا ہے پولیس دورہ دباؤ بنوائے جاتا ہے کہ وہ دکان چھوڑ کے چلے جائیں اور دوسری جگہ رہیں تاکہ ان کی دکان پر ان کا قبجہ ہو جائے یہ پوری طرح سے ایکسپینشنیزم کی بات کی جائے جو سمراج باد ہے وستار باد ہے اس کی بات کے تحت دکھائی دیتا ہے اور یہ سبھی دکان کیا ہوتل کے آس پاس ہے ہوتل لینڈمارک جو سومدک پلازا ہے اس کے اوپر بنا ہوا ہے اور اس میں نیچے پیلٹریٹ کر کے جس طرح سے وکاس ملوترا اور جو ان کے آدمی ہے وہ وہاں پہ کیپچر کرنا چاہتے ہیں کبجہ کرنا چاہتے ہیں یہ ایک بہت بڑا سمیدن سیل ماملہ ہو سکتا ہے پولیس نے کاروائی نہیں کی کیونکہ کافی سنکھیا میں جو اتپرتیسٹی دکانے ہیں وہاں پہ دکاندار ہیں ان کا ماننا یہ ہے کہ ان کے خلاف میں جبردست طریقے سے پولیس دوارہ دباؤ بنایا جاتا ہے کہ وہ دکان کھالی کریں تاکہ ہوتل کے جو مالک ہیں جنہوں نے ہوتل لے رکھا ہے اس میں وکاس ملوترا وہ نیچے تک کبجہ کر سکیں اور اپنا جو ایکسپنشن ہے ہوتل کا وہ بڑھا سکیں اس میں جیسے ساری دکتیں آ رہی ہیں اور اس کو روکنے کے لیے پولیس ادھکاریوں سے کئی بار چکایت کی گئی ہے لیکن کوئی کاروائی نہیں ہوئی وکاس جی اب ہمارے ساتھ بن رہے ہیں وشنو بھی اس وقت ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں ہمارے سمجھاتا وشنو جو کی گھٹنا ستھل پر ہے جہاں پر آمدولن کیا جا رہا ہے وشنو آپ کیا کچھ دیکھ پا رہے ہیں وہاں پر دکھے سائے گا جی دیکھیں اس میں جو ہوتل لیل مارک ہے وہاں پر کافی ہنگامہ ہے اور آہ ہے جو بیاپاری ہے وہ کافی آکروسیت ہے ان کا فیدہ طور سے جو ہوتل لیل مارک مانک ہے وہاں پر پولیس بھی پہنچی ہے کچھ اتھیکاری بھی ہیں کیا کچھ سمجھوتا ہو رہا کیا باتیں ہو رہی ہیں کوئی کاربائی کی باتیں ہو رہی ہیں جیسے ہی وہاں پر دیوال ٹوڑ کر جو مارکے سے پرچھتا ہے اس کی دیوال ٹوڑ کرنے کوچی سے کی گئی ہوتل ملنائن مارک کے مالک جوارہ ویسے ہی وہاں پر سارے بیاپاری دکھندہ سے وہ آکروسیت ہو گئے اور اپنے دکھانوں کا سطر گرا کر سب روڑ پر آ گئے اور نعرے واجی کرنے لگے اور پردرسن کرنے لگے پردرسن کی سوچنا پر سارے بیاپاری اور پولیس کے بیت میں وارتہ چند رہی ہے جو ہنگامہ کر رہے ہیں باپر کس طرح سانت کیا جائے جی ویشنو ویستار سے بتائیے کہ وہاں پر کتنے دکھندار ہیں اس وقت جو پردرسن کر رہے ہیں اور کتنے دکھان پروہ رہی تھے جیسے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پر جو دیوار بنی ہوئی ہے اسے توڑنے کی کوشش کی گئی ہے کبزانی کی پوری کوشش ہوئی ہے اس کے بعد یہ جو ویپاری ہیں وہ کافی ناراض ہیں پورا معاملہ بتائیے کہ وہ کیا چاہ رہے تھے لینڈ مارک والے وہاں پر کس طرح سہٹایا جا رہا تھا جو سومدت مارکٹ ہے وہاں پر سیکلوں کی سنکھا میں جھکانے ہیں جو ورطمان میں سلید جو پوری مارکٹ کے جھکندار ہیں اپنے جھکانے بند کر کے سوات پر آ گئے ہیں جو پیچھے اسی کے نین مارک ہوتل جو کافی بڑا ہوتل ہے اسی ہوتل کے پیچھے سے جو مارکٹ کا جو راستہ ہے وہاں پر ترون کوارٹر اسی کو توڑ کر اور کبجہ کرنے کی کوشید کی جا رہی ہے جی تو پولیس کیا کر رہی ہے اس وقت اس سمجھ جیسے ہی یہاں پر بیپاریوں کی ہنگامے کے سوچنا ملی ہے وہاں پر اعلیٰ دکھاری موقع پر سہنچ گئے ہیں بیپاری جو ایسو سمیتن ہیں ان سے وانتہ کر رہے ہیں کہ وہ ہنگامہ نہ کرے بیٹھ کے باستہ کی جا رہی ہے وہاں پر اسی طرح کی کوئی باوال نہ لیکن بیپاریوں کو ساتھ طور سے کہنا ہے کہ اگر بیپاریوں کو مارنے کی جانتے مارنے کی گھنٹی بھی ہے اور جنہوں نے قبضہ کی ہے کسی تک وہ معافی نہیں آئے ہیں کب تک ان کا اپنے سانس نہیں ہوگا بہت بہت شکریہ آپ خبر پر نظر بنائے رکھے ہیں اپڈیٹ کے لیے آپ کے پاس آتے رہیں گے وکاس باج پر بھی لگاتا ہے ہمیں ساتھ بنیو ہیں وکاس ایک اور اہم سوال یہ ہے کہ اس طرح کی دبنگئی کے کارن یا پھر پرشاسن میں اپنے پکڑ رکھنے کے کارن لینڈ مارک کے جو مالک ہیں اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ اس دن پہلے سنگر عویجیت سنگھ بھی پہنچے تھی وہاں پر ان کے ساتھ بدفلوکی کی گئی تھی کیا یہی وجہ ہے کہ لینڈ مارک کے جو مالک ہیں یا وہاں کے جو شٹاف ہیں وہاں کے جو کرمچاری ہیں ندیشک ہیں مالکان ہیں وکاس ملوترا وہ اور ان کا اسٹاپ پوری طرح سے نرنکش دکھائی دے رہا ہے اس پورے معاملے میں اور پچھلی گھٹناوں کو بھی دیکھا جائے تو لگاتار وکاس آپ بنے رہے ہمارے ساتھ تصویر ہم دکھا رہے ہیں اس وقت جو تصویر آپ دیکھ رہے ہیں وہ سیدھے سیدھے ایکسکلوسیو تصویر لینڈ مارک کے باہر کی یہ تصویر ہے کس طرح سے ویاپاری ناراض ہیں باہر نکل آئے ہیں سیکڑو ویاپاری ہیں جو کی ناراض ہیں سبھی لوگ اس میں دکان کرتے ہیں لیکن اسے توڑنے کی کوشش کی جا رہی تھی جبرن ہتھیانے کی کوشش کی جا رہی تھی لینڈ مارک کے مالک کے طرف سے جس کے بعد ویاپاریوں کا گصہ پھوٹا اور ناربازی کرنے لگے پردشن کرنے لگے اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ کچھ ایسے ویاپاری بھی ہیں جو ایسے دکاندار بھی ہیں جنہیں دھمکی بھی ملی ہے جان سے مارنے کی دھمکی دی گئی ہے موقع پر پولیس تو پہنچ گئی ہے لیکن ابھی تک کاروائی نہیں ہوئی ہے اس سے پہلے بھی کئی دنوں سے اتپیڑن کیا جا رہا تھا کئی دنوں سے مانسک طور پر پر تاریت بھی کیا جا رہا تھا خالی کروانے کی باتیں کہی جا رہی تھی لیکن یہ سبھی دکاندار وہاں پر اڑے رہے دکان چلا رہے تھے دکان کھل کر آج بیٹھے ہوئے تھے لیکن اچانک توڑنے کی بات سامنے آ گئی دیواریں توڑ رہی جا رہی تھی لینڈ مارک کے مالک کے طرف سے کاروائی کی جا رہی تھی یعنی کہ بولڈورجر چلانے کی کوشش ہو رہی تھی ہٹانے کی کوشش کی جا رہی تھی جبرن خالی کروانے کی باتیں جب کہی گئی اس کے بعد یہ سبھی لوگ سڑک پر اتر آئے اور پردرسن کرنے لگے دکانداروں کا یہ بھی کہنا ہے کہ لینڈ مارک جو نیدیشک ہیں جو مالک ہیں جو کرمچاری ہیں وہ گولی مارنے کی دھمکی بھی دی ہے گولی مارنے کی دھمکی دی ہے پولیس پھر بھی کوئی کاروائی کرنے کے لئے تیارنی یہ سے پہلے بھی اس طرح کے بدسلکی ہو چکی ہے لیکن پولیس کوئی کاروائی نہیں کر دی یہ سیدھے تصویر لینڈ مارک کے باہر کیے اس وقت بھی وہاں پر پردرسن ہو رہا ہے بہباری سبھی سڑک پہ اتر کر پردرسن کر رہا ہے پولیس موقع پر پہنچی ہے لیکن اور وکاس ملہترا جو کی لینڈ مارک کے نیدیشک ہیں وہ اس وقت مارک ساتھ پہنچ گئے ہیں وکاس جی یہ جو پردرسن ہو رہا ہے کہا یہ جا رہا ہے کہ آپ نے دھمکی دی ہے اور آپ جبران دکان کو کھالی کروانا چاہتے ہیں وکاس ملہترا جی آپ ہمیں سن پا رہا ہے وکاس ملہترا سے ماتشت کرنے کی کوشش کریں گے لینڈ مارک کے نیدیشک ہیں اور اس وقت جو وہاں پر اسثتی ہے کافی گرمائی ہوئی ہے ویاپاری ورگ میں کافی گصہ ہے سیکڑوں کے تعداد میں ویاپاری نیچے کھڑے ہو کر پردرسن کر رہا ہے نارے بازی کر رہا ہے اس بات کو لے کر کہ جبرن دکان خالی کروانے کی بات کہی جا رہی تھی یعنی کہ یہ سخت ہی دکھائی جا رہی تھی دبنگہ ہی دکھائی جا رہی تھی لینڈ مارک مالی کے طرف سے اور اس کے بعد دکانداروں میں آکروش دیکھنے کو ملہا ہے حالانکہ کئی پولیس ادھیکاری بھی موقع پر ہیں کئی تھانے کے فورس کو بلا لیا گی ہے لیکن پھر بھی ویاپاریوں کا کہنا ہے کہ جب تک لینڈ مارک کے مالی کے طرف سے اس بات کو لے کر معافی نہیں مانگی جائے گی اور دوبارہ اس طرح کی گھٹنا کرم کو انجام نہ دے کئی دکانداروں کو گولی مارنے کی بات بھی کہی گئی ہے کہا یہ جا رہا ہے کہ دھمکی دی گئی تھی گولی مارنے کی دھمکی دی گئی وکاس ملہترہ سے لگاتار ہم بات چیت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن وہ بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے فون کاٹ رہے ہیں آپ کو بتا دیں کہ تصویر سیدھے جو کی لینڈ مارک کے باہر کی ہے اس بقت وہاں پر کس طرح سے پردرشن کیا جا رہا ہے لیکن لگاتار ہماری جو منشاہ ہے ہم جو خبر دکھا رہے ہیں وہ اس لیے کہ ہم چاہتے ہیں کہ دونوں طرف آخر کار ماملہ کیا ہے باتیں کیا ہے وکاس ملہترہ سے ہم جاننے کی کوشش کر رہے ہیں ان کے پاکش آخر وہ کیا چاہتے ہیں ہم نے ان سے یہ بھی آگ رکھیا ہے کہ وہ وہ اپنا پاکش رکھیں لیکن فیلحال وہ بات کرنے سے انکار کر دیا ہے گولی مارنے کی دھمکی دی گئی یہ گفاریوں کے طرف سے آروپ ہے یہ آروپ درج بھی کرایا گیا ہے کہ یہ طرف سے لگاتار سمپر کرنے کی کوشش کی گئی ماملہ بتایا پورا لیکن انہوں نے اپنا فون بند کر لیا سوچ اپ کر لیا ہے وہ باتچت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں بڑی خبر آ رہی ہے بڑا آندولن بوال مچ گیا ہے دراصل لینڈ مارک کے باہر تصویر میں آپ دیکھ سکتے ہیں سیکروں کے تعداد میں اس وقت بیاپاری پردرشن کر رہے ہیں انگامہ کر رہے ہیں اس بات کو لے کر کہ یہ پوری جو مارکٹ ہے یہ دکانے جو ہیں وہ کب زانا چاہ رہے تھے لینڈ مارک کے مالک اور کافی دنوں سے اتپڑن کیا جا رہا تھا کافی دنوں سے پریشان کیا جا رہا تھا اور انہی پریشانی کے وجہ سے جب آج دکانداروں کو دھمکی دی گئی فون کر کے دھمکی دی گئی کہ دکان کھالی کرو نہیں تو گولی مار دی جائے گی کئی ایسے دکاندار ہیں جنہوں نے یہ شکایت کی ہے لیکن شکایت کے بابجود اگر کوئی کاروائی نہیں ہوئی تو یہ دکاندار خود ہی سڑک پر اتر کر پردرشن کرنے کے لئے اتار ہو گئے تصویروں میں آپ دیکھ سکتے ہیں سیدھے سیدھے تصویر لینڈمارک کے باہر کے تصویر ہے لینڈمارک کے نیدرشک سے ہم نے باتچت کرنے کی کوشش کی ہم نے کہا کہ یہ جو آروپ آپ پر لگا ہے آپ اپنا پکش رکھیں اپنی صفحائی دیں لیکن کسی پیگار کی باتچت انہوں نے نہیں کی اپنا پھون تک انہوں نے بند کر لیا اس وقت وہاں پر کس طرح سے کاروائی ہو رہی ہماری بھی نظر بنی ہوئی ہے ہمارے سماعتہ لینڈمارک کے باہر کی ہے تصویروں میں آپ دیکھئے کہا یہ بھی جا رہا ہے آروپ یہ بھی لگایا جا رہا ہے کہ پرشاسن کے ملی بھگت کے کارن لینڈمارک کے مالک اور پرشاسن کے ملی بھگت کے کارن لینڈمارک کے مالک پر کوئی کاربائی نہیں کی جاتی ہے دکاس ملہترہ اس وقت ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں دکاس جی جو باتیں کہی جا رہی ہیں جو آروپ آپ پر لگے ہیں اس میں کتنی سچائی ہے آپ اپنا پکش رکھئے ہلو جی ہاں جی بتائیں پیچھا جی تصویر ہم لگاتار دکھا رہے ہیں لینڈمارک کے باہر آندولن کیا جا رہا ہے سیکرو کے تداب میں ویپاری ہیں آروپ یہ ہے آپ پر یہ آروپ لگایا گیا ہے کہ آپ دکان جبرن کب جانا چاہتے ہیں گولی مارنے کی دھمکی بھی رہی ہے اس طرح کا نہیں ہے کوئی ایسی کوئی نہیں ہے اس کے پیپرز دکومنٹ ہم لوگوں نے پولیس کو وہ اپنے آپ دیکھنے ہی کس کی دکان ہے کس کی نہیں ہے ساری ڈاکومنٹ دے دی گئے لوگ کے پاس اپنی ڈاکومنٹ سے وہ ڈاکومنٹ دکھا جائیں اس میں نہ کبزہ کریں چیز وہیں پہ ہے وہیں پڑی رہے گی باقی سب ایسی اپا کوئی اڑا رہے ہیں وہ کوئی ایسی کوئی تطو نہیں ہے اس بات میں جی ویخاز جی ہم یہ جانا چاہتے ہیں ایسی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ڈاکومنٹ نہیں ہے ان دکانداروں کے پاس کوئی پیپرز نہیں ہے تو کیا آپ کے آپ کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو دکان ہے یہ جو پوری مارکٹ ہے وہ آپ کی ہے نہیں نہیں پھر تو پوری بیلدر کی رہے گی آگے انہوں نے بیچی ہوئی ہے بیلدر ہم لوگ کی ہے بیلدر کی مارکٹ ہے اور اس میں سے جو اگر ان کی یہ دکان ہے تو وہ پیپرز دکھا جائیں ہمارے پاس دکاندار ہیں کہ آپ انہیں دھمکی دے رہے ہیں گولی مارنے کی باتیں کہی گئی ہیں لیکن اکثر اکثر اس طرح کی شکایتیں ملتی ہیں جو وہاں کے دکاندار ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس سارے پروف ہیں لیکن اس کے بعد بھاگانا چاہتے ہیں آپ لوگ سارے پروف بدا دے بہتر لاکھ روپے دینا ہے مارکٹ میں ہوتل کا سیمیٹی ٹو لیک اس کے دیس سال سے انہوں نے بیلدر کو ایک روپے نہیں دیا ہے بہتر لاکھ روپے بکایا ہے ان کے اوپر سے لیکن لیکن سوال یہ ہے کہ کافی دنوں سے یہ لوگ وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں دکان کر رہے ہیں کیا اس سے پہلے اچانک یہ تو نہیں ہو سکتا ہے اچانک پہلے بھی تو باتیں ہو سکتی تھی نہیں نہیں بات تو کچھ ہوئی نہیں یہ تو ہماری کنٹرول میں جگہ ہے جگہ سے بات کر رہے ہیں اس کے سب پیپر ہیں دکھا دیئے گئے ہیں لیکن بیپاریوں کے طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ آج وہاں پر توڑنے کی کوشش کی جا رہی تھی دکان توڑنے کی انہوں نے ہمارا گیٹ تھا گیٹ کو بول کو انہوں نے توڑا ہے آپ آ کے دیکھ لو نا ایک میٹ آپ آ کے سیسی دیکھ لو خود اس وقت ہم تصویر دکھا رہے ہیں سیدھے سیدھے وہاں کے تصویر ہم دکھا رہے ہیں وہاں پر سیکھلو بیپاری جبعہ ہیں پردرشن کر رہے ہیں آندولن کر رہے ہیں ہم وہ تصویر لگاتا دکھا رہے ہیں اور آپ پر یہ آروپ لگایا گیا یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں بلکہ وہاں کے ویپاریوں نے یہ آروپ لگایا ہے کہ پھلس کے ساتھ بھی آنکھ سانٹھ گھاٹ ہے وہ غلط ہے کوئی اچھی بات نہیں ہے آپ آ کے دیکھ لو کون کی شعب ہے پیپرز رکھ دیا جائیں جی اور وہاں کے ویپاریوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ جب ہی وہ کوئی شکایت لے کے پہنچتے ہیں اپنے پروف لے کر پہنچتے ہیں تو دیکھنے کے لئے کوئی تیار نہیں ہے کیونکہ آپ بڑے آدمی ہیں آپ مینج کی ہوئے ہیں آپ کو یہاں دکھا دیا جائے کہ 81 لاکھ روپے بکایا ہے ان کو پر 71 لاکھ روپی تو اس کو پریشر بنا رہے ہیں کہ ان کو جبکہ ہم لوگوں نے notices بھی دیئے ہوئے ان لوگوں کو تو اس کو آر میں یہ اس کو جبرستی اس کو کو وہاں سے ہٹایا جائے گا کوئی ویپاری نہیں ہے بھئیہ نہ کوئی ویپاری ہٹ رہا ہے نہ کوئی ہٹ رہا ہے سب جھوٹ ہے وہ جو جگہ ہے وہ جگہ وہی پہ ہے آپ آ کے دیکھ لیچے آپ ستی دیکھ لو سوہم آ کے بس چلیے بہت بہت شکریہ بات شیط کے لئے تو وکاس باج پہی بھی ہمارے سماتہ لگاتار بنے ہوئے ہیں وکاس جیسے کہ ہماری بات ہو رہی تھی وکاس ملہوترا سے نیدیشک ہیں وہ لینڈ مارکیاں وہ کہہ رہے تھے کہ جو ساری باتیں وہ جھوٹی ہے ہم ہٹانے کی کوشش نے ان کے پاس نہیں ہے پروف میرے پاس ہے ہم نے بیلڈر سے خریدی ہے یہ ودیہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ پہلا معاملہ نہیں ہے جیسے آپ نے بھی کئی معاملے پچھلے گنائے ہیں تو کانتپور میں جو کینٹونمنٹ بورڈ آتھارٹی ہے اس کی ملی بھگت سے اور یہ سب لوگ جانتے ہیں کہ کس طرح سے ایک بہت ویلیوبل جمین کس طرح سے دی گئی ہے اسٹیٹس کلب اور اس کے بھی یہ نیدیشک ہیں وہاں کبھی اسٹیٹس کلب بھی چلاتے ہیں وہ لینڈ کس طرح سے کوڑی کے بھاو میں ان کو دے دی گئی ہے لیس پہ اور دوسری چیز یہ ہے کہ جو لینڈمارک ہٹل ہے کیا یہ واقعی میں ان کے پاس میں سارے کاغجات تھے تو انہوں نے توڑنے کی کوشش کیوں کی کیا ان کو ایسا لگتا ہے کہ کانون کو کسی طرح سے بھی کھلوال کر سکتے ہیں کانون کا کسی طرح سے بھی مجاک اڑا سکتے ہیں کیا کیول ان کے پاس میں وہ عدکاری ہیں جو پولیس ہیں جو وہاں پر ان کے ہاں پر اوبلائج ہوتی ہے جو کھانا کھاتی ہے جو وہاں پر بیٹھتی ہے اس کی بدولت کیا یہ کسی بھی طریقے سے کانون کو اپنے ہاتھ میں لے سکتے ہیں تو یہ ساری ستیاں بتاتی ہیں کہ یہ جیسے بتایا انہوں نے جو ہم بھی سن رہے تھے وہ خود غلط ثابت ہو رہے ہیں یدی کاغج دکانداروں کے پاس بھی نہیں ہے تو اس کی سکایت اس کو جو ہے سیویل سے میٹر لے کے اور پولیس سے بات کر کے اس کو آگے بڑھا جا سکتا تھا لیکن جس طرح کی ستیاں ہیں جس طرح سے دبنگئی سے جس طرح سے جبردستی کام کرانے کی کوشش کی جا رہی ہے ویسا سید اس سماجوادی پارٹی کی سرکار میں ایسے قدم نہیں اٹھائے جا سکتے اور ایسی سرکار کی منشاہ بھی کبھی نہیں رہتی ہے کہ اس طرح کی گنڈا گردی سیدھے سیدھے جو اپنے آپ کو ویپاری ہو جو اپنے آپ کو ایک ہوتل کا مالک اور ندیشک کہہ رہا ہو اس کے دوارہ کی جائے گی جہاں تک جتنے دکاندار ہیں لگ بک دو سو دکاندار ہیں وہاں پر ان کا سب کا یہ ماننا ہے کہ آئے دن اس طرح کی جبردستی اور دینگا مستی ان کے ساتھ میں کی جاتی ہے جس سے وہ مانسک روپ سے بہت پتاریت ہیں اور میں ایک چیز اور کہنا چاہوں گا یہ اس آروپ میں پتا نہیں کتنا دم ہے لیکن جو ویپاری ہیں ان کا کہنا ہے کہ وہاں پر فائرنگ بھی کی گئی تو یہ بتاتا ہے کہ کس طرح سے یہ کتنا بڑا کتنا کرائیم کتنا بڑا ہو سکتا یہ کوئی بھی گھٹنا ہو سکتی تھی اور جس طرح کی بات جان سے مارنے کی دھمکی ہے وہ اپنے آپ نے بتاتی ہے کہ کس طرح سے یہاں پر ہوتل کے جو ندیشک ہیں وہ کانون کی دھجیاں اڑا رہے ہیں اور پولیس اور پولیس عدکاری بیٹھ کے اس کو دیکھ رہے ہیں جے چلیے بہت بہت شکریہ باتشت کے لیے لگاتار ہم تصویر دکھا رہے ہیں آپ کو لینڈ مارک کے باہر کی جہاں پر سیکرو کے تعداد میں ویفاریوں نے پردرشن کیا ہے یہ سب ہی دکندار ہیں وہاں پر دکان جو کس سالوں سے چلاتے ہیں لیکن لینڈ مارک کے مالک یہ کہنا ہے کہ انہوں نے یہ دکان خریدی ہے اس لئے جبرن کھالی کرائے جا رہا ہے پروف کس کے پاس ہے وہ تو جانچ کا وشے ہے معاملہ معاملہ اس وقت پولیس تک پہنچ گئی ہے اور پولیس بھی موقع پر پہنچی ہوئی ہے لیکن سب سے اہم سوال یہ ہے کہ آخرکار اگر لینڈ مارک مالک کے پاس پروف ہے اگر انہوں نے خریدی ہے اور یہ دکاندار ابھی طریقے وہاں پر رہ رہے ہیں تو قانون کا بھی سہارہ لیا جا سکتا تھا لیکن جس طرح سے عاروپ لگایا جا رہا ہے کہ لگاتار انہیں دکانداروں کو دھمکی دی جاری ہے فائرنگ بھی ہوئی ہے مارکوٹ کرنے کی کوشش کے جاتی ہے وہاں سے ہٹانے کی کوشش کی جاتی ہے یہ کتنا اوچیت ہے چلیے یہ اس خبر پر بھی ہماری نظر بنی ہوں گی